موسیقی کیوں حسین کھڑ دے بیٹھے کھڑ دے بیٹھے کوئی سیحابی آدھے میں سجد سمجھ گیا کیا اُتھا اللہ کون باد چاکے یاردگال پہلے گیتے اُتھا اللہ کون باد چاکے شیعن یاردگال پہلے گیتے اِتھا نبی سجدہ بعد جو مکمل گیتے حسین دا کھیڑنا پہلے لسائے حسین دا کھیڑنا پہلے لسائے نبی سیندہ علامنا بھی خدا دا علامنا عبداللہ ابن عمر آگئن اگر نسی میں ہر گال لکھ گندہ میں سند نہ لوں اور حدیث نہ لسے نہ بیٹھا مطاقے پاس ہی میں مولوی سے باقی بھی حوالہ ہی لے سکتاں کتاب ہی لکھا سکتاں سوچھو عبداللہ ابن عمر آگئن ہر گال لکھ گندہ کوئی جو مکہ تھے مدینہ دے لوگ کٹھے تھی دے میں کوئی آگئے نے نا لکھا کر کئی میں لے غصے چوندن کئی میں لے محبت ہر گال نہیں لکھیں دی نبی سے فرمائے نے اکتب یا عبداللہ عبداللہ ہر گال لکھ گی دی کھا کیوں فرمائے اللہ دی قسم میں اپنی مرزین الالیندہ ہی کہنی جو او آبے میں اوہ لیندہ پتہ چلے نبی دا علامنا اور قرآنہ کے وما ینتق عنی الحوا نبی سے خواہشت مطابق نہیں علیدے انہوہ الا وحیوی یوحا حضور دا علامنا وہیے امام جعفر صادق فرمائے نے رب نے حضور کو ہر خیشت کو پاک کر چھوڑی آب تا علامنا رب تا علامنا ہے یہ کہوں دے علامنا یہاں دے کم کرنا فیل یہ دیکھو اے سجدہ لمبا کرنے منہ اے فیل ہا علامنا وہ علامنا بیش ہے قول ہا اے سجدہ لمبا کرنے اے فیل ہے اتنا فیل لمبا کر بھی تنے اللہ فرمائے رمائیتا از رمائیتا ولیکن اللہ رمائ فیل ہی تیرا آپنا فیل نہیں پتر توجہ سجدہ میں خدا سجدہ نبیتا انہاللزین یبایعونک انما یبایعون اللہ بیت تشہ کرو میں خدا سجدہ میں بیت کرنا سنائی میں کیوں آگ سے فرمائے دنیا کو پتا چلے کہ یار دا علامنا ہی خدا کا علامنا ہے یار دا فیل ہی خدا کا فیل ہے میں نفس قطع اللہ دا قرآن پڑھتے کیا جسا نہ چاہاں دا میرے نبی نے توجہ سجدہ مکمل کی تے تے حسین دے خیدر کو ترجیڑی تے حضور دا ملا پڑا مل نہیں اللہ کا مل ہو دے نبی سجدہ لمبا کیوں کی تے نبی جواب دیتے کیا فرمایا اللہ چاہتا ہوا کہ سجدہ لمبا کر دیو سجدہ لمبا کر دیو پر حسین تی رضا کو توجہ دیو کیوں فرمائے دنیا کو پتا چلے کہ جرا خدا کو ملنا چاہ دے پہلے مصطفا کو ملے کہ جرا مصطفا کو ملنا چاہ دے پہلے حسین کو ملے مصطفا کو ملنا چاہ دے مصطفا کو ملنا چاہ دے یہ میں لگنے میرے کنوزیان رہتا تھے اور کے پی یعنی خیبر پکتون خواہ اترہ زلہ بکھر کنو کٹھے لئی آئی ملدہ پہ مخت علاقے دے پہ اترہی زلے ہوتا ملے پہ جساں زلے اترہیں ملنے لازمی کنی سڑکاں بڑیاں ہونے ہونے کہ چیل نار لیکی ملنے ہاں جی انہیں وقت کہا لے ایہ جا رستے سا گلاتے اچھی بلو ذرا آخر نمکسا دے تُوزا میرے گن زیادہ میں اجر رو رہا ہوں یہ میں تناہ کرونا یہ میں تناہ کرونا عزیزان مطرم حسینی بیٹھو زندگیاں تھی گن زکر حسین پاک دا سنیدہ پہ تے ساری احالات جو کہیں گو اٹھا کرو حسین سے جائے کڑنانا جب منا کڑنانا کڑن جائے ہن حسینی کرو پتہ تھا میں کہے والے اے محبت نہیں جن دن المحبت ہوں گی ہوں گی ہکے گالی آرہوں گی عزیزان مطرم نبی پاک علیہ السلام نے لمبا سجدہ کرتے تھے ساری تھے کیا فرمائے ایمانا نبی مل سجدہ جب تک حسین کو نہ ملسے حسین کو نہ ملسے اوہ حسین اوہ حسین جنہ بارے قرآن آدھے کل لا اسعالکم علیہ اجرہ اللہ المودت فی القربہ انہیں تمہارا تین دن پر قل محبوب فرما دیو لا اسعالکم میں تو ارکنہ سوال نہیں کریں گا علیہ اجرہ ہوں گال دا جیدی گال میں تو کوئی عطا کیتے یعنی اسلام لیتے امام لیتے کہ جے ویلے اون جے ویلے آج تاں ریاض عمد فریدی کلمے دا ورد کراوے نا لوگ خوش تھی سن یار چلنا کام کریں دا مگر اون جے ویلے کوئی کلمہ پڑھے ہا جوان کلمہ پڑھے ہا تا اممہ آپ با کوئی گزبہ کر دیں دیں چھوڑ کلمہ اگر امم آپ با کلمہ پڑھے ہا تا بچنے گزبہ کر دیں 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 اون جے ویلے کلمہ پڑھنا آسان کہنا ہا اون جے ویلے کپرہ ہٹا گھنو تا حوال را جاری کیسی اون جے ویلے کلمہ پڑھنا آسان کہنا ہا ذرا توجہ میری طرح متوجہ تھی اون جے ویلے کلمہ پڑھنا آسان کہنا ہا ذرا توجہ نبی سنکو آدین سادے کلمین ابو جہال دے گھر چھیڑا پہ گیا گھر کہ اوہے کورا تاکہ میں کو لاد دی قسم بیا کہ میں کو مناب دی قسم بیا کہ عزت دی قسم ایک دوڑی عورت بیٹی لکڑ دے زور دے تویں اٹھئے تُسا کسمہ کھاؤ خدا میں دا میں کو عبداللہ دے پتر محمد دی قسم گالی ہے انہوں نے کہے گال مقی فیصلہ تیری گال دے قسم جھوٹی نہیں تھی سکی یعنی کافرے دا کی دا خدا میں اپنے خدا میں دا قسمہ کامن جھوٹیاں تھی سکی دن محمد دیکھا سامنے انہوں نے اے اپنا عقیدہ اونچے والے شو کی کہا کہ بھلا جملے دو تے توجہ کریں سادق الامینی سرین دن نا دے قسمہ کانن جنہیں نبی آکنے لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا محمد تیری ساری چھوٹی کی حتیٰ کہ نبی سینل بائیکارڈ کی تو نے سوشل بائیکارڈ ترہے سال تک میرے نبی سی شیبی ابھی طالب اچھ رہے اور کامن پیمنڈ کے چیزیں کہنا مل جاں یعنی مکیہ لیندین ختم چکی تو نے بی بی خدیجت القبرادہ انتقال سیدہ فاطمہ فرمیدن پتے کھاتے تھیا پتے کھاتے تھیا تے آپ ملکہ تہیرہ اربہ عرب کے اندر تہیرہ تلک پاتا تماما جہلیتے تے تے جنہیں پتے کھاتے نبینا الگزارہ کی تے اے نیا کیا جو ہی میں کیوں ہے اللہ فرمائے جبرائیل جی رب پہ جلی اے پتے اندر سالن پر آتے خدیجت القبرہ میرے نبی دی پار گئے شیبے ابھی طالب سے جنگلچ میں دی پہیے ایک کھانا پانچ پہنچے یار کو پیغامرے جو عرشان سے زمینہ تا مالے رب پہ کہنا آتا دے میں خدا عرشان سے بہتے فاطمہ ترزہرادی امہ کو سلام کرے فاطمہ ترزہرادی امہ کو سلام کرے حسین دی نانی کو اللہ حسین دی نانی کو جناب میں سلام پھیجے دوں خانے واسطے انتظار بھی ٹھانتے بی بی سین تشریف کھنے جنہیں بی بی سین آئے آپ نے فرمائے مبارک ہوگی مبارک ہوگی انہیں نے کہے سنا اوکی میں فرمائے سابر جو کی تھی مشکل میں لہچو کٹھے رہ گئی بی بی سین دے اکییں چو آنسوں آگن یکے ارابچ جہداد میری زیادہ ہی تدان تا میں کو سلام کہنا آیا ہا سلام ہے آج ول میں کو علام انڈو کہ جہداد نال رابطہ قرب نہیں اللہ کا سلام نہیں سلام ہو جہے ولے آدھے جہے ولے مدلی نالی آری لابہ ہو سوڑے نالی آری لابہ ہو عزیدان مطرم آخن کا مقصدیں ہیں جملے دوتے توجہ کرے ہوئے حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ زاہدہ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا ہو جہے ولے آسان کہنا ہا نبی سیئے مشکل ولے دیکھتے آکے نے کہ میں او شہدہ جرنی مگتا جگر پیغام اٹھے منا مشکل ہا لہذا اسو مشکل سوال دے بارے میں سوال نہیں کریں بس ایک سوال ہے کیا قریب میں نال پیار کرو میرا سوال ہے کہ نبی سیئے جرن کوئی اہل بیت مطالق یا اپنے مطالق محنت دے سوال نہیں کیتا مقام جو بھی عطا کیتے ہودا عجر نہیں کیتا یہ محبت دا معاملہ کیوں پیش کیتے نبی سیئے فرمایا محبت دے سوال اہل بیت محبت دے سوال اتھوں پیا کریں میری اہل بیت کو توری محبت دی ضرورت کہیں میری اہل بیت کو توری محبت دی ضرورت کہیں تو آپ کو آدھا پیا محبت کرے کیوں پھر میں مشکل لے جتا آپ کو ایمان دے تو آدھا وہ ایمان سائے نہ تھی اگر اہل بیتنا پیار کریں تو آدھا ایمان محفوظ رہا سوال مولی سے وہ کی میں میں سے قرآن دی نسنل ثابت کریں یہ محبت دے بس ہے اللہ سے اندھی آدھا تے کریم ہے جدل کوئی شئے عطا کریں لے ہوں تو شرط لا دیں اللہ فرمائے اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْ قَوْسَر اَسَمْ حَبُوبُ سَنْءُ قُوْسَرْ عَتَا کیتے اور قوصر کیا ہے الْخَيْرُ الْقَسِیرِ قوصر خیرِ قَسِیرِ ہے خیرِ قَسِیرِ کیا ہے خیرُ الدُنیا وَلْآخِرَ دُنیا آخرت دی بھلائی ہے خیرِ قَسِیرِ کیا ہے دُنیا آخرت دی بھلائی ہے لہٰذا اللہ سے کیا فرمائے فرمائے دُنیا آخرت دی بھلائی محمد کریم کو عطا کیتے در میرے اکھیے جکھی ملا دے بہو فرمایا اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْ قَوْسَر اَسَا قَوْسَرْ عَتَا کیتے نال فرمائے فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ قَوْسَرْ تَبِتْتِهُ نماز تے قربانی دا ذکر کرتے فرمائے اللہ دی آدھا دے کوئی شاید لیت نال شرطہ نہ جھنے دا رہا تاکہ جیرِ شاید تتی گئیے وہ محفوظ رہوے اِنِ نَبِی سیمی کرم فرمائے دے ہاں ایک صحابیان جنہیں سویر دے ہی شام دینا مشکل ویلا گذردہ پیا لیکن ولاوی تیم کڑتے مزدوری تجھرے ویلے چھٹی ملا سدہ نبی سی کنے ہاں سائیں میں کوئی تھوڑے خدمہ دا موقع دے سوچا حضور فرمائے نے خود مزدوری کریں دے ٹائم ہی کینسی بال بچی پلیں دے لیکن ولاوی آتے اتہا معاملہ ہی کریں دے فرمائے مانگ کیا مانگ دی جواب لیں دے ادھے سونا کو جنا دیو اِنی مرافقتہ کفل جنہ جویں اتہا نوکر پڑیا بیٹھا جنت جنوکر ہوں نبی فرمائے نتی گئی نبی فرمائے نتی گئی اور توجہ جنہیں فرمائے نتی گئی ان جو نے نبی سی نے ایک شرط لاتے کیا فرمائے نماز پڑھ درام انہیں ہی تشاید دیتے شرط لاتی تیرے ہون آیت کو پڑھ ذرا استاد قادر پر سے میں آیت دوتے آپ دی طرف توجہ تاکہ آپ کہیں کو تبلیغ کریں سو فرمائے دیتے کیا آنکھیں دیتے جنت دیتے فرمائے نے شرط نماز پڑھی اللہ فرمائے لا آسالوکم یار آکھ نے جو اصلا تو کوئی امان دیتا ہا تو کوئی اسلام دیتا ہا تو کوئی کلمہ پڑایا ہا ہیندے ہوتے سوال نسے کریں دے وہ سوال کیا نہیں منگ دے کیا ان سے ایک شیطہ کو لکھتے سے اگر اپنا امار پچامنا چاہ دو اسلام پچامنا چاہ دو تو کیا ہے فرمایا اللہ ممددہ فالقربہ میرے قریبے نل پیار کرے فیدہ کیا تھی فیدہ اے ہے جو میرے آل بیعت کو ضرورت کہنی پر باتو ہے انہیں نل پیار کرے سوال نماز پچامنا چاہ دو میں کیوں نہ آکھا آل بیعتی محبت چاہتے میں کیوں نہ آکھا عظمت دے آل نبی سبحان اللہ تو رہا میں ٹیم زیادہ نہیں کھننا چاہنا ذرا مل کے جرا حسین یہ نال پڑھ سی عظمت آل نبی مل کے پڑھئے گا عظمت آل نبی پھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی پھول نہ جانا لوگوں دیکھنا 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 غیر کی بات دو میں دیکھنا فرمایا 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 میرے جسم دے اندر اوجینا خاصی سا جسم دے اندر رنگ پاتی میں دی یعنی قلب فرمایا فرمایا دیکھنا دیکھنا غیر کی بات دو میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی بات